الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ طیبین الطاہرین اما بعد فغوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون صدق اللہ لزیم غوث اعظم بمنی بسروسا ما مددی قبلے دین مددے کعبے ایمان مددے انتظار کرمے تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستاراتو پشتی بحق خاجہ عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی لائے قصد تکریم پیرِ طریقت رہبرِ شریعت شہزادِ گوثُ الورا معینِ ملت حضرت سید علی مددین جلانی قادری مددزل لہ العالی حضرتِ علامہ نجم الحق صاحب برکاتی وزویل احترام علماءِ کرام ائیمِ مساجد حاضرینِ محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیسِ بے قسان چارہ سازے درد مندان ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سروت مصطفیٰ جانِ رحمت شمِ بزمِ ہدایت شبِ اسرہ کے دولہا نوشے بزمِ جنت دانائیں سبول مولائے کل ختم الرسل خسروِ خوبان سیاحِ لامکا وجہِ کنفکا در اللہ المقنون سر اللہ المخزون عالمِ ما کانا وما یکون آبو گلِ انبیاء جانو دلِ اسفیاء مطلعِ ہر سعادت مقتعِ ہر سیادت حضور احمدِ مجتبا محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہِ بے کشپناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر باوازِ بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ کا یا حبیب اللہ وعلا آلی کا واصحابی کا یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم آنکھیں رو رو کے سجانے والے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے آنکھیں کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام او درے یار کے جانے والے اور وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ پڑے بکتے رہے بکنے والے آسیوں تھام لو دامن ان کا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے اور جگ مگا اٹھی میری گور کی خاک جگ مگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے اور حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے اور کیوں رضا آج گلی سونی ہے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے اور کفے دریائے کرم میں ہے رضا پانچ پھوارے چھلکنے والے آج کی یہ محفل اہل سنت و جماعت کی عظیم ترین شخصیت حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ شیخ الاسلام والمسلمین حضر سیدی علامہ اختر ازا خان صاحب کی بلا رحمت اللہ تعالیٰ کی یاد میں منقد کی گئی ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آج حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں خراج کی کچھ نظریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں اسی مناسبت سے سورہ آل عمران سے آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کی اس محفل میں مجھ فقیر قادری کا عنوان ہوگا اللہ والا کون ہے اس لیے کہ سبحان اللہ اس لیے کہ آج کل مادیت پرستی کے اس دور میں ہماری قوم کی فکر عجیب زوال پذیر ہے اور لوگوں کے اندر سوچنے کا انداز اپنی فکر کے مطابق ہے اپنی سوچ کے مطابق ہے آج کل اللہ کے ولی کی پہچان اللہ والے کی پہچان کیا ہے لوگ اپنے اپنے انداز سے تیہ کرتے ہیں آج کا دور اتنا پر فتن ہے آج کا دور اتنا پر آشوب ہے کہ لوگ جس کو دل میں آتا ہے اللہ کا ولی کہہ دیتے ہیں جس کو دل میں آتا ہے قطب الاقتاب کہہ دیتے ہیں جس کو دل میں آتا ہے شیخ المشائق کہہ دیتے ہیں یقیناً آپ نے بار بار ہمارے علماء سے ہمارے خطبہ سے ہمارے مقررین سے سنا ہوگا کہ جنید بغدادی نے اللہ والا کس کو کہا غوث العظم دستگیر نے اللہ والا کس کو کہا سرکار غریب نواز نے اللہ والا کس کو کہا محبوب الہی نے اللہ والا کس کو کہا بزرگوں کے اقوال موجود ہیں لیکن آج اللہ اللہ والا کس کو کہتا ہے وہ آج کی محفل میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جو جاہی لوگ مزاروں پہ بیٹھ کر گانجا اور چرس پیتے ہیں اور ہوا کی باتیں کرتے ہیں آج لوگ ان کو اللہ والا کہتے ہیں ننگے دھڑنگے گھومنے والوں کو اللہ والا کہتے ہیں شریعت کا مزاق پڑھانے والے کو اللہ والا کہتے ہیں حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لوگ حقیقت اور معرفت کی باتیں کرتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تو زندیقوں سے بھی جو ہے وہ حقیقت اور معرفت کی باتیں سنی ہیں اس لیے کہ توتہ اگر انسان سے سن کر کے بولنے لگے تو انسان کی بولی بولنے سے توتہ کبھی انسان نہیں ہو جاتا ایسے ہی حقیقت اور معرفت کی باتیں اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ کر کے لوگ اس کو چھڑاتے ہیں اور پھر بیان کرنے لگتے ہیں تو ایسے لوگ زندیق لوگ انہوں نے بھی معرفت اور حقیقت کی باتیں کرنے شروع کی ہے فرماتے ہیں حقیقت اور معرفت کی باتیں میں نے تو زندیقوں کو بھی کہتے ہوئے سنی ہے لیکن شریعت کی بات صرف اللہ والا ہی کہتا ہوا نظر آئے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج ولی کی پہچان کپڑے ہو چکے ہیں آج ولی کی پہچان رنگ ہو چکا آج ولی کی پہچان ہاتھوں کی انگوٹیاں ہو چکی لیکن آئیے اللہ اکبر جو حقیقت میں اللہ والی قوم ہیں اگر ان کو اللہ والا نہیں کہا جا رہا ہے تو صرف انہی کو نہیں کہا جا رہا ہے باقی شوبدہ بازوں کو بھی اللہ والا کہا جا رہا ہے الگ الگ لوگوں کو اللہ والا کہا جا رہا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ اللہ والا کس کو کہتا ہے میرا کریم فرماتا ہے کونو ربانی جین اللہ والے ہو جاؤ اللہ فرماتا ہے اللہ والے ہو جاؤ کونو ربانی جین اللہ والے ہو جاؤ اب اللہ والے کیسے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی اب اللہ والوں کی دو صفت بیان کرتا ہے اگر ربانی جین میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے اگر اللہ والا بننا ہے رب والا بننا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اب ان کی پہچان بیان فرما رہا ہے فرماتا ہے بِمَا كُن تُم تُعَلِّمُونَ الْكِتَاب اللہ والے کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اللہ والے کتاب کو سکھاتے ہیں اللہ کی کتاب کو سکھاتے ہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور پھر فرمایا وَبِمَا كُن تُم تَدْرُسُونَ اور وہ اللہ کی کتاب کا درس دیتے ہیں پتا چلا جو اللہ کی کتاب کی تعلیم دے اور اللہ کی کتاب کا درس دے جس بندے مومن میں یہ دو صفت جمع ہو جائے قرآن اس کو اللہ والا کہتا ہے اب یہاں پر تعلیم کہا گئی پھر تدریس کا تذکرہ کیوں کیا گیا اللہ فرماتا ہے بِمَا كُن تُم تُعَلِّمُونَ الْكِتَاب کیونکہ وہ لوگ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں تو پھر آگے تدرسون کیوں کہا گیا کہ وہ کتاب کا درس دیتے ہیں تعلیم اور درس میں تعلیم اور تدریس میں فرق کیا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں پتا چلا ہر تعلیم دینے والا اللہ والا نہیں ہوتا بل ہر تعلیم دینے والا اللہ والا نہیں ہوتا جب تک کہ تدریس کا اس کے اندر ملکہ موجود نہ ہو تدریس اس کے اندر موجود نہ ہو تو تعلیم اور تدریس میں فرق کیا ہے تعلیم یہ ہے کہ اللہ کی باتوں کو پڑھ کے سنا دینا اس کو تعلیم کہتے ہیں اور اس پر عمل کر کے دکھا دینا اس کو تدریس کہتے ہیں جب کوئی علم والا اپنے عمل اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو اللہ والا کہتا ہے پھر وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے بے عمل علم والا خود بھی جنتی نہیں ہو سکتا وہ تو خود جہنم کا اندن بنے گا اپنے علم پر عمل کرتا ہے عمل کر کے قوم کو دکھاتا ہے وہ صرف تعلیم نہیں دیتا آج اپنا حال کیا ہے تحجد کے فضائل ہم بیان کریں نمازوں کے فضائل ہم بیان کریں تلاوت کے فضائل ہم بیان کریں تقوی کی باتیں ہم کریں لیکن اگر ہمارے اندر خود وہ جذبہ موجود نہیں تو پھر یاد رکھنا آپ اللہ والے نہیں ہو سکتے آپ خطیب تو ہو سکتے ہیں آپ عدیب تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ والے نہیں ہو سکتے اللہ والے اپنے علم پر عمل کرتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ایک سلسلہ ہے نہ ختم ہونے والا سلسلہ ایک سونے کی زنجیر ہے سلسلہ تو زہب ہے اللہ نے اپنے علم پر عمل کیا اللہ نے ان کو اللہ والا بنا دیا پھر ان کے ہاتھوں پر کرامتوں کا ظہور ہونے لگا پھر ان کی ٹھوکنوں سے مرد زندہ ہونے لگے کیا آپ نہیں دیکھتے جیلان کی سرزمین سے اٹھانہ سال کا وہ کڑی الجوان جب علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کی زمین پر تشریف لاتا ہے اور جب علم حاصل کرتا ہے تو اپنے علم پر کیسا عمل کیا اللہ اکبر علم پر عمل کرنے کا انداز کیا ہے کہ وضوع سے فجر کی نماز پڑھتے رہے سرکار گاؤس العظم دستگیر کا عمل کون نہیں جانتا خود فرماتے ہیں میں نے اتنے مجاہدات کیے ہیں کہ اگر میرے مجاہدات کی تکالیف کو کسی پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کون نہیں جانتا امام آسم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو علم والے تو تھے لیکن اس پر عمل کا جذبہ کیسا تھا آج عمل کا فقدان ہے ہماری عوام بھی عمل سے کوسو دور ہے ہمارے اہلِ علم بھی بعض اللہ ماشاءاللہ عمل سے کوسو دور ہے سیدنا امام آسم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے امید ہے میرا اللہ میری مغفرت فرما دے گا امام آسم ابو حنیفہ جو ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے ایک رات میں قرآن ختم کرتے ہیں کبھی سات سو رکت کبھی ہزار رکت نماز پڑھتے ہیں فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ میرا اللہ میری مغفرت کر دے گا شاگردوں نے پوچھا کس وجہ سے مغفرت کر دے گا فرمایا میں نے پوری زندگی کسی بندے مومن کی غیبت نہیں میری زبان کسی کی غیبت سے آلودہ نہیں ہوئی آج اپنی محفلے تو دیکھو اپنی محفلوں کا جائزہ تو لو کون نہیں جانتا کہ غیبت کرنے والے کے لئے قرآن کہتا ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا سیدنا امام حسن بسری فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی غیبت کرنا جائز ہوتی یا کسی کی اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا کیوں؟ اس لئے کہ جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ اپنی نیکی اٹھا کر اس کے نام عامال میں ڈالتا ہے جس کے وہ غیبت کر رہا ہے تو پھر میں ماباپ کی غیبت کرتا اگر اپنی نیکی کسی کو ٹرانسفر ہی کرنا ہے اپنی نیکی کسی کے نام عامال میں منتقل ہی کرنا ہے تو اس کے سب سے زیادہ حق دار ہمارے ماباپ ہے اللہ اکبر فرماتے ہیں اگر کسی کی غیبت کرتا تو ماباپ کی غیبت کرتا لیکن چونکہ غیبت کرنا حرام ہے تو ماں باپ کی غیبت اس لیے نہیں کرتا کہ حرام ہے ورنہ نیکی کے تبادلے کا جہاں تک معاملہ ہے امام آزم ابو انیفہ فرما رہے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی اور غیبت کیا ہے غیبت کیا ہے ایک مرتبہ ام المومنین آئشہ صدیقہ صلی اللہ علیہہ نے ایک عورت کے جانے کے بعد عرض کیا آقا وہ عورت کتنی ناٹی تھی حضور نے فرمایا آئشہ تو نے اپنی زباہ سے وہ جملہ کہہ دیا اگر اس جملے کو سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی جو ہے وہ خراب ہو جائے عرض کی آقا وہ ناٹی تھی تو میں نے ناٹی کہا حضور نے ارشاد فرمایا آئشہ جس میں جو عیب ہیں پیٹ پیچھے بیان کرنا اسی کو تو غیبت کہتے ہیں اگر وہ عیب اس میں موجود نہ ہوتا تو پھر وہ غیبت نہیں بلکہ تحمت ہوتی وہ غیبت نہیں بلکہ تحمت ہوتی یہ ہمارے علماء کا کردار تھا امام آزم ابو انیفہ کہتے ہیں میں نے پوری زندگی کبھی غیبت نہیں کی حضرت سیدنا دعوت تائی حضرت دعوت تائی نے امام آزم ابو انیفہ کی خدمت کی کمو بے چالیس سال تک کے فرماتے ہیں میں نے امام آزم ابو انیفہ کو کبھی پیر لمبے کرتے نہیں دیکھے امام آزم کو میں نے کبھی پیر لمبے کرتے نہیں دیکھے توجہ فرمائے کتاب کی تعلیم دینے والے اور اس پر عمل کرنے والوں کی تاریخ پیش کر رہا ہوں پھر اس کے آئینے میں اپنے اصل عنوان کی طرف آنے کی سعادت حاصل کروں گا لیکن تھوڑی دیر ذرا سنے تو سہی سوچے تو سہی امام دعوت تائی کہتے ہیں امام آزم کی خدمت میں نے چالیس سال تک کی لیکن کبھی ان کو میں نے پیر لمبے کرتے نہیں دیکھے نہ پبلک کے سامنے نہ تنہائی کے اندر تو میں نے عرش کی میرے امام آپ پبلک کے سامنے پیر لمبے نہیں کرتے بات سمجھ میں آتی ہے کہ عوام کا خیال ہے تنہائی میں پیر لمبے کیوں کرتے ہیں تو امام آزم کہتے ہیں پبلک ہوتی ہے تو پبلک سے ہیا کرتی ہو بی ان کے سامنے پیر لمبے نہیں کرتا اور جب اکیلے میں ہوتا ہوں تو اپنے یار سے حیاء آتی ہے اس کے سامنے پیر لمبے کیسے کر دوں سوچو تو صحیح اہل علم کی شان کیا تھی جو اللہ کے سے حیاء کرتے ہوئے پیر لمبے نہ کرے ایسے لوگ اللہ والے ہیں اللہ والے کہلانے کی حقدار وہ لوگ ہیں پھر ان کا کردار کیسا ان کا کردار کیسا یہ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے امام بخاری کا کیا کردار ہے اللہ اکبر وہ اپنے زمانے کا عظیم اللہ والا جس نے بخاری لکھ کر پوری امت پہ احسان کیا طالب علمی کا دور ہے دوران طالب علمی آپ ایک ہزار کی نقدی لے کر سفر کر رہے ہیں دوران سفر کسی اچکے نے چٹنگ باز نے دیکھ لیا کہ اس بچے کے پاس ہزار درہم ہے جیسے وہ کشتی میں سوار ہوئے کشتی بیچ دریاں میں پہنچی حضرت امام بخاری کو دیکھ کر اس نے ملاح سے کہا کہ میرے ہزار درہم چوری ہو گئے ملاح نے سب کی جھرتی لینا شروع کیا کیونکہ اس کو خیال تھا کہ جب سب کی جھرتی لی جائے گی سب کو چیک کیا جائے گا تو اس بچے کے پاس نکلیں گے اور بچے پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا تو اور میرے پاس پھر ہزار درہم بڑی شان سے آ جائیں گے پوری کشتی میں جب چیک کیا گیا کسی کے پاس پیسے نہیں نکلے جب اس دوسرے کنارے پر گئے تو امام بخاری نیچے اتری آنا کہ ابھی طالب علم تھے جب اس چورنے کا ہچکے نے کہا اے بچے تیرے پاس ہزار درہم موجود تھے لیکن پھر وہ ملتے کیوں نہیں فرمایا میں نے دریا میں ڈال دیا کہ اتنی بڑی رقم تو نے دریا میں پھینک دی تو حضرت امام بخاری کہتے یہ ہولیا جو دیکھ رہا ہے نا یہ ہولیا اگر میرے پاس پیسے مل جاتے تو کوئی اعتماد نہ کرتا اور یہ ہولیا بدنام ہو جاتا پھر کوئی کشتی کا ملہ اس ہولیے والے کو کشتی میں کبھی شامل نہیں کرتا ہمیشہ اس ہولیے میں لوگوں کو چور دکھائی دیتے اس ہولیے کو بدنام ہو جانا پڑتا اس ہولیوں کی عبرو لٹ جاتی میں نے سوچا ہزار درہم گوا دو پھر کما لیں گے لیکن اگر ہولیہ بدنام ہو گیا تو پھر کبھی ہولیے کی عبرو محفوظ نہیں رہے گی یہ ہمارے علم والے تھے یہ ہمارے اہل اللہ تھے اس منزل پر پہنچ کر بندہ اللہ والا بنتا ہے کہ پیسہ گوا دو مگر ہولیے کی عبرو کو بچا لو پیسہ گوا دو لیکن اہل علم کی دستار کی عظمت کو بچا لو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اسی طریقے سے اور آگے بڑھیں اللہ والے کون ہیں ان کی تاریخ کیا ہے ان کی زندگی کا روشن باپ کیا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے دیوانوں میرے مرشد حضور سیدنا گوث العظم دستگیر پیران پیر جن کا نام سن کر سنیوں کی باچے کھل جاتی ہے ہمارے دل کی کلیاں کھل جاتی ہے فرماتے ہیں ایک مرتبہ جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا مدرسہ نظامیہ کا طالب علم تھا بھوک اتنی لگی تھی کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا نہ پیسے ہیں نہ کچھ ہے ایسے میں سوچا کہ مدرسے کے بچے جب بھوکے ہوتے ہیں تو کسی کے آنگے ہاتھ پھیلا کر کے کچھ کھانا مانگ کے کھاتے ہیں میں نے سوچا کسی کے آنگے ہاتھ پھیلانا میری شان کے خلاف ہے اور جب بھوک بڑی تو میں نے سوچا چلو جنگل میں چلتے ہیں وہاں جا کر کے درخت کی پتیاں جو زمین پہ گری ہوگی اسی کو اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں فرماتے ہیں جب میں جنگل میں پہنچا تو مجھ سے پہلے بھی درخت کی پتیاں چن کر کھانے والے تھے میں نے سوچے عبدالقادر ہاتھ پھیلانا تیری شان کے خلاف ہے اور یہ کھانے والوں میں شامل ہو جانا یہ تیرے نصب کی شرافت کے خلاف ہے اس لیے کہ جو پہلے سے درخت کی پتیاں چن رہے ہیں اگر تُو بھی چننے لگے گا تو ان کے حصے کی تُو کھا جائے گا اس لیے ان کی حصے کی ان کو کھانے دے اور تُو بھوکا رہ کر کے صبر کرتا چلا جا یہ گوث العظم دستگیر فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کسی کھانے والے کو دیکھتا تو میرا موہ خود بخود کھل جایا کرتا تھا لیکن میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا میں نے درخت کی پتیوں کی طرف بھی توجہ نہ کی یہ تھے اللہ والے علم پر عمل کرنے کا شان یہ تھی حضرت سلطان علارفین با یزید بستانی رحمت اللہ علیہ با یزید بستانی یہ سب علماء کی تاریخ پڑھ رہا ہوں یہ صوفی آباد میں بنے وہ تعلیمون الکتاب پر پہنچ کر عالم بنتے ہیں اور تدرسون کی منزل پر پہنچ کر مقام ولایت پر فائز ہوتے ہیں سلطان علارفین با یزید بستانی آج تو کھانا دیکھ کر کے کہیں کبھی نگل جاؤ لیکن با یزید بستانی نے پوری زندگی خربوزہ نہیں کھایا خربوزہ پوری زندگی نہیں کھایا کسی نے پوچھا کھربوزہ کیوں نہیں کھاتے فرمایا میں نے اسلامی کتب کو کھنگال ڈالا کہ نبی پاک نے اپنی زندگی میں کھربوزہ کس طرح سے کھایا وہ سنت مجھے نہ مل سکی تو میں نے سوچا کہ کھربوزہ کھانے کی سنت مجھے کتاب میں نہ ملی تو سنت کے لیے سنت کو پانے کے لیے میں نے کھربوزہ چھوڑ دیا کھربوزہ کی لفظت کے لیے سنت مصطفیٰ کو چھوڑ نہیں سکتا یہ اللہ والوں کے شان یوں منزل ملتی ہے ورنہ علم و توفیر ابن تیمیہ کے پاس بھی تھا علم و توفیر شیطان کے پاس بھی تھا علم و کمال نہیں ہے علم کے بعد اس پر عمل کرنا علم کے ساتھ خشیت ربانی کی منزل پر پہنچنا وہ علم و نجاہ کی طرف لے جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی خشیت آتی ہے مجھے خشی ہے کہ شاہو نگر کے لوگوں نے اپنے محلے میں مدرسہ قائم کیا اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجو پڑھاؤ اس لیے کہ انہی مدارش سے نکل کر پھر بچے بڑے مدرسوں میں جاتے ہیں اور پھر بڑے مدرسوں سے پھر بڑے بنتے ہیں اگر گاؤس پاک ملے ہیں تو مدرسوں سے ملے ہیں غریب نواز ملے ہیں تو مدرسوں سے ملے ہیں مگڈوں میں سمنہ ملے ہیں تو مدرسوں سے ملے ہیں محبوب الائی ملے ہیں تو مدرسوں سے ملے ہیں بکتیار کاکی ملے ہیں تو مدرسوں سے ملے ہیں امام اہل سنت چودھویں صدی کا مجدد بھی مدرسوں سے ملے ہیں اور تاج و شریعہ بھی موجود ہے صدی میں مدرسوں سے ملے ہیں یہ مدرسے ہیں یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدہ نہیں ساکی یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں بلکہ عبرو انسانیت یہی پر ڈھلتی ہے یہ شان ہے مدرسوں کی اور لوگ مدرسے سے لرزہ برندام اس لیے ہے کہ وہ جانتے ہیں جب کہیں سے اسلام کی ترقی کا سامان نہیں ہوگا تو مدرسوں سے اسلام کی ترقی کا سامان ہوگا کیونکہ رسول پاک نے فرمایا علم و حیات الاسلام و عماد الدین علم و اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے جب تک علم دین رہے گا اسلام زندہ رہے گا اسلام موجود رہے گا لیکن دین اسلام علم کی وجہ سے اور لوگ علم ہی کو مٹانا چاہتے اسی لیے پورا فوکس ہے انگریزی سکھاؤ جگروی صفات سکھاؤ سائنس سکھاؤ ٹکنالوجی سکھاؤ لیکن مدرسے کی بات ہے کہ وہ تو بیک ورڈ لوگوں کا کام ہے وہ تو بیک ورڈ لوگوں کا کام ہے علم و اور علماء کو اتنا حقیر بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ آج مسلمانوں کو نفرت ہونے لگی ہے علم و اور علماء سے ایک تو گلت پروپگنڈا اور دوسرا خود مجھ جیسے بے عمل لوگوں کی بدعملی یہ دونوں چیزوں نے لوگوں کو علم و اور علماء سے دور کیا لیکن آج کی شدید ضرورت ہے قوم کو علم کے قریب لائے جائیں مسلمانوں یاد رکھنا اگر تم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا انجینئر بنایا ٹیچر بنایا جج بنایا سب بنایا تمہارا بچہ تمہارے لئے دنیا میں عزت کا ذریعہ تو بن سکتا ہے لیکن نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا اگر آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا تو انہی ٹوٹے پوٹے مدرسوں کی برکت سے لیکن سنو ہر درسگاہ میں انسان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے اور ہمارے مدرسوں میں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے جو فرق دنیا کے انسان اور خدا کے درمیان ہے وہی فرق انسان کی کتاب اور اللہ کی کتاب کے درمیان ہے اللہ کی کتاب کو تم نے سمجھا کیا ہے خدا کی کتاب کو تم نے سمجھا کیا ہے ایک کتاب میں سارے انعابین کبھی سمٹ کر نہیں آسکتے سوائے اللہ کی کتاب کے آج پروپگنڈا ہے اسلام کے خلاف طلاق یہ ہے نکا یہ ہے تعددی ازواج یہ ہے نبی پاک میں چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے نکا کیوں کیا بڑی عمر کی عورت سے نکا کیوں کیا اس طرح سے زہر آج شوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر اگلا جا رہا ہے میں آج باہ سنجید کی کے ساتھ ٹی وی انکروں کو کہتا ہوں کیوں پیچھے پڑے ہو ہمارے اور کیوں باتیں کرتے ہیں ہماری خواتین کے متعلق تمہیں ہماری بیٹیوں سے ہمدردی کب سے ہو گئی ہم کہتے ہیں ہماری بیٹیوں کے تین طلاق میں ڈسکس کرنے سے پہلے ذرا اس پہ بھی تو ڈسکس کرو اور اس کو بھی تو زیر بحث لاؤ جس عورت کو جوے میں ہار دیا گیا تھا اس عورت پر بھی تو کوئی ڈسکس کرے اس مظلومہ کائنات پر بھی تو کوئی ڈسکس کرے مظلومہ کائنات کہہ رہا ہے مخدومہ کائنات کی خنیزوں پہ ڈسکس کرنے والوں مظلومہ کائنات کی اس عورت پہ بھی ڈسکس کرو جس کو جوے میں ہارا گیا تھا ہارنے والا کون تھا اور کسے ہارا گیا تھا یہ میں نہیں تم نے بتانا ہے تب بتا چلے گا کہ تمہیں ہندوستانی ناریوں سے کتنا پیار ہے وہ بھی تو ہندوستانی ناری تھی جس کو جوے میں ہارا گیا تھا ایک شوہر کے نکاح میں چار بیویوں پر تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے ذرا اس مظلوم عورت پر بھی تو ڈسکس کرو کبھی ٹی وی پر کہ ایک عورت پانچ مردوں کے نکاح میں تھی پانچ مردوں کی اس بیوی پر بھی تو کوئی ڈسکس کرے اس پر بھی تو کبھی بات کرو لیکن تم علم و قوام نہیں کرنا چاہتے ہو تم سیاست کی جو ہے وہ روٹیاں سیکھنا چاہتے ہو ورنہ اگر تمہیں عورت سے محبت ہے کیا وہ عورت مظلوم نہیں جس ایک عورت کے پانچ شوہر ہو اور بھی الگ الگ نہیں پانچ بھائی جس کے شوہر ہو ہندوستان کا اتحاس ابھی لوگ بھولے نہیں ہیں ہندوستان کی تاریخ لوگ بھولے نہیں اور یہ تو صرف دو باتیں ہیں میرا عنوان وہ نہیں جس دن تاریخ ہندو کے عورت پلتے جائیں گے آپ مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے آپ کسی کو نشانہ بناتے ہو لیکن یہاں مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ مسلمان علم دین کی طرف نہیں آتی ورنہ ہمارے مذہب کی ایک ایک تعلیم حسن پر مبنی ہے ہمارے مذہب کا حسن ایسا ہے جس دن نقاب الٹے گا اس دن ہر گھر اسلام کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہوگا لیکن میں کس سے شکایت کروں تمہاری شکایت کس سے کروں اپنی قوم کی شکایت کس سے کروں تمہیں ناویل کے لیے وقت ہے تمہیں واتسے پر گھنٹوں چیٹنگ اور چیٹنگ کے لیے وقت ہے تمہیں فیس بک کی گندگی کے لیے وقت ہے تمہیں یوٹیوب کے زنا کے مناظر کے لیے وقت ہے اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں اسلام پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس جو کتاب تمہیں اللہ والا پڑھا دیتی ہے اس کتاب کو پڑھنے کے لئے ٹائم نہیں ہے ہم سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا صحیح طور پہ ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں پتا ہے ہمیں قرآن کی تعلیم نہیں پتا ہے قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے اس کا ایک ایک لفظ اس کا ایک ایک حرف ہمیں اللہ رب العزت کے قرب کی طرف لے جاتا ہے تو بات دور نکل گئی عرض یہ کر رہا تھا قرآن سیکھو قرآن کا درس لو لوگیں تو دینے کے قابل بنو گے پھر اس پہ عمل کرو تو اللہ والے بن جاؤ گے کسی خطے کے ہو کسی قبیلے کے ہو کسی نسب کے ہو کسی حسب کے ہو کسی علاقے کے ہو اگر تم نے کتاب پڑھ کر اس پر عمل کیا اللہ کی کتاب تو تم اللہ والے ہو جاؤ گے دنیا تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی عزتیں تمہارے تلووں کو بوسہ دے گی عروج تمہارے تلووں کو بوسہ دے گا سر بلندیا تمہارے قدموں میں سرخمیدہ ہوگی جس دن تم اللہ کی کتاب کو پکڑ لو گے اللہ کی کتاب کو پکڑو اللہ کی کتاب پہ عمل کرو کتنا عمل کیا عمل کرنے والوں نے بات چل رہی تھی ان علماء کی جنہوں نے علموں پر عمل کیا آج تو ہماری زندگی میں عمل ہی نہیں آج تو ہماری زندگی میں عمل ہی نہیں کیسے وہ عمل والے لوگ تھے کیسے ان کی زندگی کی رانائیاں تھی بات پھر یاد آتی ہے میرے امام امام الایمہ سراج الامہ کاشف الگمہ نعمان بن ثابت جس علم کے ساتھ علم کے ساتھ حلم نہیں وہ علم کامیاب ہوئی علم لڑائی نہیں سکھاتا علم مجادلہ نہیں سکھاتا علم ہنگامہ آرائی نہیں سکھاتا علم سنجیدگی ندرت اور بہت حلم سکھاتا ہے اس لیے کہ جس درخت پر پھل لگا ہوتا ہے اسی کی ٹہنی جھکیوں بھی ہوتی ہے علم کے ساتھ جہاں عمل آتا ہے وہاں اکڑنا نہیں ہوتا پھر وہاں جھکنا ہوتا ہے باتیں بھی بڑی نپی طلی نکلتی ہیں ابھی میں بات کرنے لگوں گا انشاءاللہ علم والوں کی بات کا انداز کیا ہوتا ہے لیکن ابھی علم کے ساتھ حلم کی بات کر رہا ہوں جب تدرسون کی منزل پر آتا ہے حلم کتنا ہوتا ہے امام عاظم ابو حنیفہ کا ایک دشمن تھا بات یاد رکھنا جب نعمت ملے گی تو دشمن بنیں گے ہر نعمت پانے والے کے دشمن ہوتے ہیں لیکن اہل نعمت کی شان ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے مقابلہ آئی کرنے کی بجائے درگزر کرتے ہیں اس لیے کہ ہواوں کے جھوکوں سے درخت متزلزل ہوتے ہیں پہاڑ نہیں ہوا کرتے ہیں علم والا پہاڑ ہوتا ہے وہ درخت کی طرح ادھر ادھر نہیں ہوتا اس کی استقامت کے سامنے پہاڑ بھی جو ہے استقامت کی خیرات مانگنے لگتا ہے ہمیں علم کی ہوا نہیں لگی ہمیں علم کی علم ہوتا تو حلم ہوتا اسی لیے حضور نے فرمایا اللہ سے علم نافع کا سوال کرو جہاں علم نافع ہوگا وہاں زندگی بڑی حسین ہوگی پھر گفتگو بھی کم ہوگی کردار زیادہ بولتا ہے اہلِ علم کی گفتگو کم ہوتی کردار زیادہ بولتا ہے اس کے کردار کی خوشبو ہی جودہ ہوتی ہے اس کی محفلے زندگیوں کے دلوں کی زندگیوں کی زمانت ہوتی ہے اہلِ علم اٹھتے جا رہے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے تو عرض کر رہا تھا امام آزم کے دشمن بہت تھی آپ کے خلاف غلط پروپیگنڈا بہت تھا امام آزم کا ایک دشمن گھر سے یہ تہیہ کر کے نکلا گھر سے یہ سوچ کے نکلا کہ چلو نومان کے دل کو چھلنی چھلنی کریں گے نومان کا دل دکھائیں گے جا کر آیا اور آ کر کے کہیں لگا نومان ایک مسئلہ پوچھنا ہے کیا مسئلہ کا جواب دوگے میرے امام نے فرمایا پوچھو اگر علم میں ہوگا تو جواب دیں گے علم میں نہیں ہوگا اساتذہ سے پوچھ کر بتائیں گے حالانکہ امام آزم کی اساتذہ خود امام آزم سے پوچھتے تھے اس منزل پر فائز تھے میرے امام امام الائمہ سراج الامہ کاشف الگمہ سیدنا نومان بن ثابت اتنے بڑے امام کی تقلیت چھوڑ کر لوگ کاشانی اور شوکانی اور پتہ نہیں کہاں کہاں پڑے جاتے ہیں اور پھر گم رہی کے دلدل میں پھستے ہیں یہ تو تقدیر کی بات ہے کہ اللہ نے ہم سنیوں کا مقدر کیسا بنایا سنیوں کا مقدر کیسا بنایا رب ملا تو رب العرباب کائنات کو وجود دخشنے والا نبی ملا تو نبیج الانبیاء نبی تو نبیج الانبیاء معبود حقیقی کی پہچان انہی سے ملی ہے اس کی معرفت انہی سے ملی ہے اور امام ملا تو امام آزم اور پیر ملا تو گوث آزم خواجہ ملا تو خواجہ آزم مرشد ملا تو مرشد آزم مجدد ملا تو مجدد آزم یعنی کئی سمجھوتا ہی نہیں ہے ایسے بڑوں کا دامن ہے اسی لئے کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا بول بالے میری سرکاروں کی سنیوں تمہارا دامن اتنا وسیع ہے اللہ نے کیسا دامن تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے تمہاری تقدیر کا ستارہ اوج پر ہے یہ محنت سے نہیں یہ کرم سے ملتا ہے یہ کعوشوں سے نہیں یہ کرم سے ملتا ہے لیکن اس کی قدر کرو اس دامن کی قدر کرو اللہ نے نسبتیں دی نسبتوں کی قدر کرو تو کہنے لگا تھا کہ امام آزم کا وہ دل دکھانے کے لئے کہا کہ مسئلہ پوچھنا ہے کہا پوچھو کیا کہنا چاہتے ہو اس نے کہا اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ عورت بیوہ ہو جائے تو وہ نکائے ثانی کر سکتی یا نہیں کر سکتی یعنی دوسرا نکا کر سکتی یا نہیں کر سکتی امام آزم نے فرمایا بلکل کر سکتی یہ مسئلہ اس نے اس وقت تو پوچھا جب امام آزم کے داڑی کے اور سر کے بال سفید ہو چکے اس نے کہا کہ بیوہ عورت دوسرا نکا کر سکتی کہ نکا بالکل کر سکتی تو پھر اس نے بڑھ کر کہا نومان میں نے سنا ہے کہ تیری ماں بھی بیوہ ہو چکی ہے آپ نے فرمایا ہاں تو کہا کہ تیری ماں جب بیوہ ہو چکی ہے تو وہ بھی تو دوسرا نکا کر سکتی ہے تو میں تیری ماں کو اپنے لئے نکا کا پیغام دیتا ہوں اور اس پر تجھے جائے وہ پیغام رسا اور نامہ برمقرر کرتا ہوں جا لے جا اور تیری ماں کو میری طرف سے نکا کا پیغام دے دے کہ فلا شخص تجھ سے نکا کرنا چاہتا ہے امام آزم کے پیروں کے نیچے سے زمین کسٹ لیکن یہ شریعت کا اصول ہے کہ اگر کوئی تم تک پیغام لائے تو وہ پیغام جس کو پہنچانے کے لئے وہ حکم دے اس تک اس کا پیغام پہنچانا یہ اس کی امانت ذرا تصور کرو ایک بیٹا جو بڑا ہو گیا اس کی ماں کی بڑا پہ کی عمر کتنی ہوگی جس کا بیٹا بڑا ہو گیا لیکن علم پر عمل کا انداز دیکھو علم کے ساتھ حلم دیکھو اس نے کہا میرا پیغام تیرے پاس امانت ہے نومان تیری ماں کو لے جاریے پیغام پہنچا دے کہ فلا شخص تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے ایک طرف شریعت کے حکم پہ عمل کنا ہے دوسری طرف ماں کا دل ہے جب بڑا بیٹا جس کی داڑی کے بال اور سر کے بال سفید ہو جائیں اگر وہ اپنی بیوہ ماں کے پاس یہ لے جائے پیغام کہ تجھ سے کوئی نکاح کرنے کے لئے آیا ہے اس ماں کے دل پہ کتنی بھیجلیاں کرے گی امام آزم ابو حنیفہ کا کلیجہ پھٹا جاتا تھا لیکن صبر کی شان دیکھو فرمایا انتظار کرو اپنی ماں تک تیرا پیغام پہنچا کر آتا ہوں اور جو جواب دے گی وہ بھی لا کر دیتا ہوں قدرت کی شان دیکھو اہل اللہ کا صبر کبھی زائیں نہیں ہوتا میرے نبی نے فرمایا مظلوم کی بدعا سے بچو مظلوم کی آ سے بچو کیونکہ اس کے دل سے آ نکلتی ہے اور سیدھا قدرت کے دروازے پہ دستک دیتی ہے باب اجابتِ الہی سے تکراتی ہے امام آزم نے صبر کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ جا کے کہتا ہوں ایک قدم اٹھا کر گھر میں قدم رکھا دماغ پھٹا جاتا تھا کہ جواب کیا دوں ماں کو جا کر کیا کہوں قدرت کا کرنا یہ وہ شخص زمین پہ گرا اور تڑپنے لگا کسی نے کہا امام یہ زمین پہ تڑپ رہا ہے اب جب آپ پلٹے تو اس کی روح کفہ سے انسوری سے نکل چکی تھی اور اس کی زبان سینے پہ لٹک گئی تھی امام آزم نے آسمان کی طرف دیکھا پھر اس کی لاش کی طرف دیکھا اور فرمایا میرے صبر نے تجھے کھا لیا میرے صبر نے تجھے کھا لیا لیکن قربان جائیں اپنے علم پر عمل کے جذبے کو تو دیکھیں آپ نے اس کو انکار نہیں کیا کہ میں طرف پیغام نہیں پہنچا ہوں گا تو کیسی بات کرتا ہے گالی گلوچ نہیں کی یہ تھے تدرسون کی منزل پر فائز ہونے والے ان کی گفتگو نپی تلی ان کی زندگی نپی تلی ان کا اندازہ زندگی اب اگر ایک ایک کا ذکر کیا جائے تو پھر سبحان اللہ آئیے اب اس خاندان کی طرف چلتے ہیں جس کے گلے سرسبد کا تذکرہ کرنے کے لیے آئے ہیں مجدد اعظم ہمارے امام امام عشق و محبت امام احمد رزاقہ محدد سے برہل لوگ یہ حسن زن کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں لوگ مجھ سے محبت کرتے اگر کبھی میں مارکٹ میں چلا جاؤں تو دل کہتا ہے کہ جوتے خریدیں گے تو سب کو دو سو میں ملیں گے تو امین القادری کو در سو میں ملنے چاہیے کیونکہ محبت جو کرتے ہیں لوگ یہ کبھی ذہن میں آتا ہے اللہ جانتا ہے میرے ذہن میں نہیں آتا لیکن اپنی ہی مثال پیش کرتا ہوں اس لیے کہ اپنے سے برا کون ہے اپنے سے برا کون ہے کہ جس کی مثال پیش کر جائے مثال کے قابل تو اپنی ہے جس دن ایمان پہ خاتمہ ہو قدرت کی رضا کے ساتھ اس کے محبوب کی رضا کے ساتھ پھر اس دن ہمیں مرتبے ملیں گے آج تو سب سے زلیل اور رزیل سب سے گنے گار تو اپنی ہے اس لیے اپنی ذات کو پیش کرتا ہوں سبزی خریدنے جاؤں تو پبلی کو جتنے میں ملیں چونکہ میں مسجد کا امام وہ بہت بڑی مسجد کا جامعہ مسجد کا مسجد یا رسول اللہ ہمارے شہر کی سنیوں کی سنی جامعہ مسجد یا رسول اللہ اس میں امامت کا شرف ملتا ہے امامت گردہ پبلی کو جتنے میں ملے اس سے کم میں مجھے ملے ایک فکر ہوتی ہے سوچ ہوتی ہے ایک مرتبہ ایک شخص امام احمد رضا کی گلی میں کچھ بیچنے کے لیے آیا امام اہل سنت باہر نکلے امام احمد رضا کو ہدائے کے بخشش تک محدود مت رکھو امام احمد رضا کو فریف فتاوہ رضویہ تک محدود مت رکھو کیونکہ فتاوے تو اوروں نے بھی لکھائیں اور ناتیں تو اوروں نے بھی لکھائیں یہ اور بات ہے کہ امام احمد رضا کا انداز جدہ ہے لیکن ذرا ان کی زندگی میں عمل کا جذبہ بھی تدے کوئی بندہ گلی میں کچھ بیچنے آیا ہے امام باہر نکلے اور پوچھا کتنے میں دو گئے تو اس نے امام کا چیرہ دیکھ کر کے کہا حضرت بڑے مولانا صاحب اس وقت بڑے مولانا صاحب سب کو اتنے میں دیتے ہیں آپ کو اتنے میں دیں گے یعنی آپ بڑے مولانا ہے تو یوں سمجھ لیں پبلک کو چارہ نامیں دیتے ہیں تو آپ کو بیس پیسے میں دے دیں گے امام احمد رضا کا تیور بدل گیا فرمایا عوام جاہیل ہے اس لئے اس کو چارہ نام اور احمد رضا عالم ہے اس کو بیس پیسہ مطلب تو نے میرے علم کی کل کیمت پانچ پیسے لگائی یہ اہل علم کی غیرت ہے آجو شریعہ ایسے ہی گھرانے میں پیدا ہو سکتے ہیں اہلیں گہروں میں اچھے اچھے نہیں ہوتے دھتورے پر کبھی گلاب نہیں کھلتا امام اہل سنت نے فرمایا میرے علم کی قیمت پانچ پہ لگاتا ہے چلا جا یہاں سے لوگوں کو جتنے میں دیتا ہے اگر اتنے ہی میں مجھے دیتا ہے تب تو ٹھیک ہے اور اگر میرے علم کو دیکھ کر کے پانچ پیسے کم کرتا ہے اور پانچ پیسے میرے علم کی قیمت لگاتا ہے تو میرے علم کو بیچ کر کے تُس سے چیز خریدنی ہی نہیں ہے یہ ہے اہل علم کی غیرت ایک مرتبہ تشریف لائے گجرات کی سرزمین پر مولانا محمود جان امام احمد رضا کے خلیفہ ہوتے ہیں بڑے قریبی تعلقات تھے اعلیٰ عزت ان سے ملنے بھی جاتے تھے اتنے کلوس تعلقات تھے قریبی تعلقات تھے امام اعلیٰ سنت ان کے ملنے گئے چند دنوں قیام رہا مولانا محمود جاننے کا حضرت ایک سیٹ صاحب رہتے ہیں اپنی بستی میں ان سے چل کے مل لیتے ہیں بڑے متصلیب سننی ہیں چل کے ملقات کر لیتے ہیں پھر میں چلوں ملنے میں کہا جاتا ہے جیسے ہی ٹانگے میں بیٹھے کہنے لگے حضرت ان سے ملنے سے بڑا فائدہ ہوگا امام اعلیٰ سنت نے کہا کیا کہا کہ آپ کی کچھ کتابیں وہ مفت میں چھپا دیں گے تانگے سے نیچے اتری کہا چلو گھر میں چلو یہ نہیں کہ نظرانہ دے دیں گے یہ نہیں کہ آپ کا گھر بنا دیں گے آپ کی کچھ کتابیں مفت میں چھپا دیں گے کہا نیچے اترو کہا حضور کیوں کہا نہیں جانا کہ کیوں ارشاد ہوا کہ ابھی تک جا رہا تھا خدا کی رضا کے لیے اور اب اپنی کتابیں چھپوانے کی نیت تمہارے دل میں آگئی تو میں نے اپنے مفات کے لیے پھر نہیں جانا یہ ہے اہل علموں کا عمل حالانکہ کتابیں چھپتی تو فائدہ باران ملد کا ہوتا لیکن یہ شان تھی اور پھر میں اپنے امام کا تذکرہ کی سنداز سے کروں اللہ اکبر ہمیں قدرت نے فن دیا ہے تم اپنے فن کو اپنی ذات کے لیے کتنا استعمال کرتے ہیں اگر فن ملا ہے کتنا استعمال کرتے ہیں نادخانی کا فن ہے تو پھر ہم اس کی قیمت کبھی پچاس ہزار لگاتے ہیں کبھی بیس ہزار لگاتے ہیں کبھی پیتیس ہزار لگاتے ہیں خطابت کا فن ہے ایک ایک لاکھ روپے قیمت لگتی ہے بازاروں میں فن بک رہے ہیں بازاروں میں علم بک رہا ہے بازاروں کے اندر اللہ اکبر چہرے کی رانائیاں فروق تو رہی ہیں قربان جائیں امام کے پاس بھی فن تھا اور شائری کا وہ فن تھا کہ جب قصیدہ میراجیہ لخنوں کے شورہ کے پاس پہنچا ان اردو دان تبکے تک تو ان لوگوں نے کہا تھا یہ کسی مولوی کا لکھا ہوا کلام نہیں بلکہ یہ کسی اردو دان کا کلام معلوم ہوتا ہے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوگر گئے جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے کیا ندرت ہیں کیا انداز ہے کبھی اس پر گفتگو ہو سکتی ہے لیکن ایک مرتبہ نان پارا کے نباب نے میرے امام سے فرمائش کی تھی کہ آپ اتنا اچھا کلام لکھتے ہیں قادرال کلام شائر ہے آپ ذرا کوئی ایک نظم ایک گزل ایک کلام ہمارے لئے بھی لکھ دیجئے اللہ اکبر نان پارا کے نباب کی فرمائش پر امام میں کلم تو اٹھایا تھا لیکن کلم اٹھا کر نباب نان پارا کے شان میں کچھ نہیں لکھا تھا بلکہ وہی لکھا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمائے کے دعا نہیں اور پھر کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو رو جہاں نہیں اور مقتے میں کیا کرارہ جواب دیتے ہیں نباب کا خیال نہیں بلکہ اپنے آقا کی نسبتوں کا خیال ہے کہتے کروں مدھا اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نان نہیں نان پارا کو پلٹ کر کے کہا میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے ہر کسی کی تعریف کرنے لگو یہ تھے اہل علم تد رسول کی منزل کے فائزین اور پھر میرے دادا مرشید حضور مفتی آزم کی تو بات ہی جتا ہے یہ تاج شریعہ کے نانا ہے یہ سلسلت تو زہب ہے یہ زنجیر سونے کی آج جس کا ذکر کرنے کے لیے آپ نے مجھے بٹھایا ہے حضور مفتی آزم علم پر عمل کتنا بھائیو ممبر پر فرشتوں جیسی باتیں کرنا آسان ہے ممبر سے نیچے اتر کر اس پر عمل کرنا یہ اہل اللہ کی شان ہے ہم نے اللہ کیلئے کیا کیا ہے اللہ والے بنیں گے کب اللہ کیلئے کیا کیا ہے میرے دادا مرشید حضور مفتی آزم کا طریقہ تھا کہ ساری زندگی کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں توجہ کریں جو کہتے ہیں غیر اللہ سے مانگنا شیرک ہے غیر اللہ سے مانگنا شیرک ہے غیر اللہ سے مانگنا شیرک ہے انہوں نے بھی اپنی زندگی اس غیرت توہید کے ساتھ نہیں گزاری ہوگی ہم بھی کہتے ہیں غیر اللہ سے مانگنا شیرک ہے میں اپنے علماء کی موجودگی میں تھوڑا سا اب ذمہ داری سے بات کروں ہم بھی کہتے ہیں یارو صحیح کہتے ہو غیر اللہ سے مانگنا شیر کہے لیکن تم غیر اللہ کہتے ہیں کس کو گوزپاک کو غریب نواز کو مقدوم سمنہ کو محبوب الائی کو غیر اللہ مسعود سالار گازی آپ غیر اللہ کہتے ہیں وہ غیر اللہ نہیں ہے اس لیے کہ بیچ کی تم اڑا رہے ہو ایک اللہ ہے ایک غیر اللہ ہے اور بیچ میں غیر اللہ اور اللہ کے درمیان ایک طبقہ ہے جسے اہل اللہ کہتے ہیں تو غیر اللہ سے مانگنا بے شک شرک ہے غیر اللہ کون لابت حبل عزا منات یہ سارے بت جو ہیں یہ غیر اللہ ہیں اس کو یوں سمجھو مجھ سے اگر کوئی محبت کرے اور میرے دشمن کے ساتھ چائے پیے تو مجھے برا لگے گا تو میرے دشمن کے ساتھ اب گھڑ چھڑڑے اڑانے لگا ہے یہ محبت نہیں چھوٹائے تو محبت میں لیکن کوئی مجھ سے محبت کرے اور میرے بیٹے سے بھی محبت کرے میرے بھائی سے بھی محبت کرے میرے پوتے سے بھی محبت کرے میرے مرشد اجازت سے بھی محبت کرے میرے مرشد سے بھی محبت کرے میرے دوستوں اور یاروں سے بھی محبت کرے وہ لوگ غصہ آئے گا نہیں آئے گا اللہ نے من دون اللہ کہہ کر غیر اللہ کو پکارنے کے لئے خدا سمجھ کے پکارنے کے اس لئے منع کیا کہ وہ اللہ کے دشمن تھے اس لئے اللہ نے ان کو پکارنے سے منع کیا رہی بات جو غیر اللہ نہیں اہل اللہ ہے جو پوری پوری رات اللہ کے لئے مسلح پہ گزارتے ہیں اور ہم جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ اہل اللہ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں جیسے بیٹے سے محبت باپ کو بری نہیں لگتی بلا تمثیل بلا تمثیل خدا کی شانِ لم یلد ولم یولد اس کی کوئی اولاد نہیں آئے لیکن اس نے بھی اپنے کچھ محبوب بنا رکھے ہیں اگر اس کے محبوبوں سے پیار کیا جائے محبوبوں سے پیار کیا جائے اس کو برا نہیں لگتا بلکہ یہ بھی اس سے محبت کی علامت ہوا کرتی ہے تو گیر اللہ کو پکارنا شرکو ہے اہل اللہ کو نہیں ہمارے امام نے اسی لئے تو کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا کیا گوزپا گیر ہیں غریب نواز گیر ہیں گیر نہیں ہیں یہ سب حضور کے ہیں تو حضور کو چاہا حضور کے سب چاہنے والوں کو چاہا تو وہ غیر نہیں ہے حضور کے اب ہم کہتے نا یار غیروں کی محفل میں مت جاؤ غیروں کے ساتھ مت بیٹھو غیروں سے دوستی مت کرو تو کیا غیر سے مراد مولانا نجم الدین ہے غیروں سے مراد مہین ملت ہے غیروں سے مراد حپی جی ہے عبد المتین صاحب غیروں سے مراد مولانا صاحب ہے نازم صاحب نہیں یہ غیر نہیں ہے یہ اپنے ہیں اپنے کیوں ہیں ان سے محبت اس لئے اپنے ہیں تو جو نبی کو چاہتے وہ نبی کے ہیں نبی جن کو چاہتے ہیں وہ نبی کے ہیں تو جو خدا کو چاہتے ہیں وہ خدا کے ہیں اور خدا جن کو چاہتا ہے وہ خدا کے ہیں تو غیر اللہ اور اللہ کے درمیان اہل اللہ کو بھول کیوں جاتے ہو اہل اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے اہل اللہ کو پکارنے کی تعلیم تو نبی نے دی ہے کہا جب تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے نہ ملے تو کیا کہا کرو اعینونی عباد اللہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو ابن تہمیہ ابن تہمیہ بہت بڑے مودس بہت بڑے عالم گزرے ہیں یہ اور بات ہے کہ علم و بگاہ لے گیا اللامہ ابن تہمیہ کہہ جاتے ہیں کچھ لوگ ان کو امام ابن تہمیہ کہتے ہیں بہت بڑا اللامہ اپنے وقت کا بڑی کتابوں کا مصنف وہ خود کہتے ہیں ایک مرتبہ میری سواری بھاگ گئی ابن تہمیہ سے لوگوں کو بڑا پیار کہتے ہیں کہ میری سواری بھاگ گئی میں کنٹول نہیں کر سکتا تھا کیوں اس لئے کہ سواری پکڑوں تو سامان چوری ہونے کا خوف سامان کو پکڑوں تو سواری تو میں نے سامان پکڑا سواری بھاگنے دیا کنٹول سے باہر ہوئی پھر میں نے کہا آئینونی یا عباد اللہ اے اللہ کے بندوں میری یہ نہیں اللہ میری مدد کر ابن تہمیہ کہہ رہے ہیں آئینونی کیونکہ حضور کی حدیث ہے آئینونی یا عباد اللہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو جب میں نے یہ کہا تو میری سواری لوٹ کر آگی تو اہل اللہ کو پکارنے کی اجازت تو نبی دے رہے ہیں اہل اللہ کو پکارنے کا طریقہ تو نبی بتا رہے ہیں اور پھر اس میں قرآن میں بہت سی دلیلیں موجود ہیں میرا عنوان وہ نہیں بات یہاں سے چلی تھی کہ حضور مفتی آزم ہن نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں کیونکہ حضور کی سنت ہے آقا نے اپنی زندگی میں کسی سے کچھ نہیں مانگا ذرا توجہ کریں یہ بچے بہت بولتے ہیں اچھا لگتا ہے آپ کا بولنا لیکن ابھی تھوڑا چپ ہو جاؤ اچھا بولتے ہو میرے بچوں قوم کا مستقبل ہو لیکن تھوڑا چپ رہو تھوڑی میری سن لو ہاں اٹھاؤ مت ان کو بیٹھنے دو یہ بہت اچھے بچے ہیں مت اٹھاؤ بیٹھنے دو مسجد میں بھی ان کو مت ہٹایا کرو اور جلسوں سے بھی ان کو مت ہٹایا بچپنے میں ہم پیچھے بھیشتے ہیں پیچھے پیچھے اتنا جاتے ہیں کہ پھر جوانی میں بلاو تو آتے نہیں مسجد میں بھی موزن مار کے بھگا رہا ہے ٹرسٹی مار کے بھگا رہا ہے بچپنے میں آتے تھے تو مار مار کے بھگایا جوان ہو گئے اب بلاتے تو نہیں آتے اس لئے بچپنے میں ان کو پیار دیا کرو مت بھگایا کرو ان کو پیار سے لگایا کرو اگر بچوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا جاتا تو پھر نبی کے سجدہ کرنے کے وقت پیٹ پر بیٹھتا کور کیا کسی جوان میں ہمت تھی وہ تو شہزادہ رسول ہی تھا میرا مولا حسین جو نبی کی پشت پر بیٹھے کیوں بیٹھے بچپنے میں مسجد میں آئے تھے ہاں ان بچوں کو مسجد میں نہیں لاسکتے جو بچے پاکھانا اور پیشاب کہیں بھی کر دیتے بغیر بولے تاکہ وہ مسجد کو گندہ نہ لیکن جب بچوں میں شعور آئے تو بھیجا بھی کرو اور مسجدوں کے امام اور ترشتیان اور موزن سے میری گزارش ہے بچے آیا کریں مستی بھی کیا کریں تو کرنے دیا کریں اس لیے کہ ان پہ ابھی شریعت کا کلم ہی نہیں ہے انہیں مت پیچھے کیا کریں انہیں آگے رکھیں ہمارا مستقبل ہے یہ بات سمیٹنے لگا ہوں حضور مفتی آزم ہن نے اپنی زندگی میں کسی سے کچھ نہیں مانگا کیوں کیونکہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا حضور فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے میرا کوڑا جانور ہاتھنے والا کوڑا گر جاتا ہے تو میں وہ بھی نیچے اتر کے لیتا ہوں کسی سے مانگتا نہیں کیونکہ کوڑا اٹھا دو حضور کی شان یہ ہے اور اپنا حال تو یہ ہے پانی بھی ہم لوگ مانگ کے پھٹے دیکھو سنتوں سے ہم کتنے دور ہیں میں اپنی اور آپ کی بات کرنا ہوں ہم پانی بھی اٹھ کے نہیں پی چلیں کئی مہمان ہو تو بات الگ ہے لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل حضور مفتی آزم کی نگاہ میں یہ سنت تھی اس لئے آپ کبھی کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے اگر کوئی حاجت ہوتی تھی کتنا حسین انداز تھا فرماتے تھے آپ پانی پیئیں گے سامنے والے سے کہتے تھے آپ پانی پیئیں گے آپ چاہے پیئیں گے سامنے والے خدام سمجھ جاتے تھے حضورت کو پانی کی آجت ہے چاہے کی آجت ہے یہ نرالہ انداز تو سنت پر عمل کرنے اچھا باہر تو یہ تھا نہیں مانگتے تھے کسی سے گھر میں بھی نہیں مانگتے تھے حتیٰ کہ گھر میں کھانا بھی نہیں مانگتے تھے یہ علماء ربانی اللہ والے لوگ یہ ہیں اللہ والے لوگ یہ ہیں گھر میں بھی نہیں مانگتے تھے یا کبھی کھانا بہن دیتی تھی یا کبھی امی دیتی تھی یا کبھی چچی دیتی تھی جو ان کی ساز بھی تھی بعد میں ساز بھی چچی دیتی اس لیے کہ مولانا محمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ جو عالی حضرت کے منجلے بھائی تھے ان کی بیٹی کے ساتھ حضور مفتی آزم کا نکاح ہوا تھا بعد میں چچی بھی ساز بن گی لیکن چچی دیتی تھی ایک ہی گھر تھا بہن نے دیا ماں نے دیا یا چچی نے دیا کبھی مانتے نہیں تھے اب اتفاق سے حضور مفتی آزم کی شادی ہوئی شادی کے موقع پر تین دن وہ پرگرام چلتا رہا شادی کا زیادہ سے زیادہ تین دن اجازت ہے تو عالی حضرت نے اپنے چھوٹے بیٹے جو بہت مرادوں سے پیدا ہوئے بڑی تمناوں سے پیدا ہوئے بڑے بیٹے اور چھوٹے بیٹے کے درمیان اٹھارہ سال کا فاصلہ ہے وہ جت الاسلام کے بعد کوئی بیٹا ہی نہیں ہوا عالی حضرت کو پیر سے دعا کرائی پیرزادوں سے دعا کرائی مجذوبوں سے کرائی رات و دن خود دعا کی کہ اللہ ایک بیٹا اور دے تاکہ میرا مشن چلے تو اٹھارہ سال کے بعد حضور مفتی آزم پیدا ہوئے تھے تو بڑے نازوں سے پلے تھے تین دن نکاح کی تقریب چلتی رہے شادی کا فنکشن تین دن تک چلا اور گھر کی ساری عورتیں مہمان میں مصروف ہو گئی کسی کو خیال نہ رہا کہ مصطفیٰ رضا مان کر نہیں کھاتے اور اپنے ہاتھ سے بھی اس لیے نہیں لیتے کہ ان کا یقین یہ ہے کہ اس وقت میرے گھر کا مالک میرے اببہ ہیں اور مالک کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف نہیں کیا جا سکتا یہ شان اللہ والوں کی یہ اللہ والوں کی متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کو ایک میرے مفتی آزم کا تقوی چھوڑ گا یہ اللہ والے لوگ ہیں کیا آپ بات کرتے ہیں لوگ لوگوں کو کیا خبر لوگوں کو نسبندی کا فتوہ پتا ہے گھر کا یہ ماحول نہیں پتا ہے یہ حضور مفتی آزم ہے گھر کی ساری خواتین کھانا دینے والی مہمانوں میں مصروف ہو گئی نہ خود ہاتھ سے لے کے کھاتے تھے نہ گھر والوں سے مانتے تھے جب تک کوئی نہ دے گھر کی خود کی شادی ہے سب مہمان کھا رہے ہیں سب کھا رہے ہیں یہ بھوکے ہیں ایک دن گزرا دو دن گزرا تین دن گزرا مہمان رخصت ہوئے ماں کو خیال آیا میرے بیٹے نے کھایا بیٹی سے پوچھا مصطفی رضا کو کچھ کھلایا کہا میں نے نہیں میں نے سمجھا آپ نے دے دیا ہوگا تو کہا اچھا چچی سے پوچھا آپ نے کہا میں نے سمجھا آپ نے دے دیا ہوگا اس نے سمجھا اس نے تین دن کے بعد بلا کے جس کی شادی ہے اسی دولہ سے پوچھا جاتا ہے مصطفی رضا کچھ کھایا بھی فرماتے تین دن ہو گیا آپ لوگوں نے دیا نہیں تو میں نے کھایا نہیں یہ شان ہے اللہ والوں کے علم اپر عمل کا یہ انداز ہے یہ انداز جب عمل یہ منزل پہ پہنچتا ہے تب کئی جا کر کے اللہ رب العزت یہ قطبیت کی منزل دیتا ہے ولایت کی منزل دیتا ہے اور اسی ذات کے نواسے کا نام ہے تاج الشریعہ اکتر رضا خواہ زہری جس کا دادا حجت الاسلام حامد رضا ہو جس کا نانا مفتی آزم مصطفی رضا ہو جس کے والد مفسر آزم ابراہیم رضا ہو جس کے پر دادا آلہ حضرت ہو ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی جو آلہ حضرت کے نسل میں ہو اسے تاج الشریعہ کے علم کا حال تو آپ جانتے ہیں کتنا علم دیا تھا اللہ نے بہت علم تھا بہت علم تھا بہت علم تھا آخری عمر کے بیس سال کتابوں کا متعلیہ نہیں کیا لیکن بغیر دیکھے مدرسے کے بچوں کو پڑھاتے تھے طلبہ عبارت پڑھتے تھے دیکھ کر آپ بغیر دیکھے ان میں خامی نکالتے تھے فرماتے تھے ایسے نہیں ایسے پڑھو مجھے بھی کئی مرتبہ اس کا شرف حاصل ہے کہ ملاقات کے لئے گیا تو دیکھا کہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں ہم نے سوچا کہ چلو حصول برکت کے لئے ہم بھی درس میں شامل ہو جائیں ہوئے درس میں شامل ہو جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں عبارت میں گلتیاں نکالتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بچے نے عبارت پڑھی فرمائے گلت پڑھ رہے ہو کہا حضور ایسے ہی لکھا ہے فرمائے میرا نسخہ لاؤ ان کا نسخہ لائے گیا تو وہی لکھا ہوا تھا جو حضرت فرمارے تھے علم اتنا تھا علم تو ہوتا ہے محنت سے آ جاتا ہے کوششوں سے آ جاتا ہے لیکن عمل کی طرف اتنا تھا تاجش شریعہ نے اپنے نانا کو مفتی آزم کو جس انداز میں زندگی گزارتے دیکھا آپ نے بالکل بے اے نہیں ایسے زندگی گزاری بس ایک وصف آپ کا ان کے نانا کی زندگی میں نماز کا بڑا شوق تھا اور حضور تاجش شریعہ بھی نماز کے بڑے پابند تھے سفر میں حدر میں نماز پابندی سے پڑھتے تھے حضور مفتی آزم حیات تھے کی شنگن جانے کا پرگرام تھا حضور مفتی آزم ایک ٹرین سے چلے گئے دوسری ٹرین سے کسی مصروفیت کے سبب تاجش شریعہ کو جانا تھا آپ نے سب نے دیکھا ہے ان کو ان کا چہرہ ہی بڑا منفرید تھا اللہ نے حسن بے مثال دیا تھا ان کے دادہ حجت الاسلام کے حسن کی رمک ان کے چہرے سے ظاہر تھی خاندانی وجہت چہرے سے ظاہر تھی لیکن یہ سب اپنی جگہ ٹرین میں بیٹھے لوگ اسٹیشن پر پہنچے لینے کے لیے وہ پتاں چلا کہ دھونڈ رہے ہیں حضرت آئی ہی نہیں تو ٹرین سے کچھ مسلم اتر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک بہت خوبصورت چہرے والے کو آپ دھونڈ رہے ہیں کہاں تو کہاں وہ ہے کہاں کہاں مظفر پور میں نماز کا وقت ہوا وہ شخص اتر کے نماز پڑھنے لگے گاڑی چل پڑی وہ نماز میں مصروف رہے نماز نہیں توڑی نماز نہیں چھوڑی گاڑی چھوڑ دی البتہ ان کا سامان اسی میں چھوٹ گیا ہے آپ لوگ سامان اتار لو اور پھر معلوم کرو کہ وہ وہاں سے نکلے یا نہیں نکلے حضور تاجش شریعہ نے نماز نہیں چھوڑی ٹرین چھوڑ دی نماز نہیں درجلوں واقعات ہیں نماز کی بڑی پابندی کرتے تھے اخیر عمر میں جب آنکھوں کی بینائی اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ دیکھ رہی سکتے تھے تو آپ کی عادت تھی سننے والی گھڑی پہن رکھتے تھے بار بار اس کو دبا دبا کر سنتے تھے کیوں صرف اس لیے نماز کا وقت تو شروع ہو تو نماز پڑھ لیں اتنی پابندی تھی نماز کی آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم تاجش شریعہ کے نام لیوہ تو ہیں لیکن تاجش شریعہ کا کردار ہم کھول چکے ہیں ولیوں کے نام لیوہ تو ہیں اولیاء کے کردار ہم کھول چکے ہیں ہم بس اتنے پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گوث نے مردے زندہ کیے گوث پاک نے نمازیں نہیں چھوڑی ذرا ادھر بھی تو آئی ہم اس پہ خوش ہے کہ غریب نواز نے کاسے میں ساگر کو سمیٹ لیا میں اور آپ نہیں کر سکتے جو کر سکتے اس پہ آئیے غریب نواز نے کبھی ایک وقت ایک وقت تو ایک وقت سنتیں نہیں چھوڑی اور ہم نمازیں چھوڑ کر تاجش شریعہ ہمارے ہیں اعلیاء عزت ہمارے ہیں غریب نواز ہمارے بے شک ہمارے کسنے کا آپ کے نہیں ہیں آپ ہی کہیں لیکن پہلے آپ اللہ کے تو بن جاؤ پہلے خدا کے بندے تو بنو زندگی میں نمازوں کو ترک کریں فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہیں اشان کی نماز چلی جائے کھیل کود میں نماز اثر تجارت میں مغرب بچوں کے ساتھ اور پھر ہم کہیں کہ ہم اس کے اور اس کے پہلے خدا کے تو بنو جس خدا نے سب کچھ دیا ہے اس خدا کے لئے آپ کے پاس ٹائم نہیں اس رب کے لئے آپ کے پاس ٹائم نہیں سنو سنو اگر آپ کا رشتہ رب سے نہیں ہے تو آپ کا رشتہ کسی سے نہیں ہے مسجدوں کو ویران ہم کریں مسجدوں کو ویران ہم کریں نمازوں کو ترک ہم کریں اور پھر بڑے بڑے دعوے کریں سنیو ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی میں نمازیں ترک نہیں کی تاجو شریعہ کا حال تو یہ تھا کہ اثر کی نماز پڑی آخری دن ہے زندگی کا آخری دن ہے زندگی کا اثر کی نماز پڑی دلائل الخیرات جو دروش شریعہ کی کتاب ہے اکثر ہمارے بزرگ اسلاف پڑھتے رہے تاجو شریعہ کو زبانی یاد تھی میرے قائد نے مجھے بتایا کہ دلائل الخیرات تاجو شریعہ کو زبانی یاد اثر کی نماز پڑی اور اس دن خود دلائل الخیرات پڑھنے کی بجائے اپنے بیٹے کو کہا کہ دلائل الخیرات پڑھو دلائل الخیرات سنی مغرب کا وقت ہوا تازہ وضو کیا نماز مغرب کے لئے اور انتظار تھا کہ ازان ہوگی تو مغرب کی نماز پڑھی جائے گی میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نماز کا انتظار کرے ایسا ہے جیسے وہ نماز کے اندر ہی ہے تاجو شریعہ انتظار کر رہے تھے ازان ہوگی تو مغرب کی نماز پڑھی جائے گی جیسے ہی ازان اللہ اکبر اللہ اکبر شروع بھی انہوں نے ازان کا جواب دیا اور اسی جملے اللہ اکبر اللہ اکبر پر جان جانے آفری کے حوالے کر دیا پوری زندگی نماز پڑھتے رہے اور نماز کے انتظار میں جان خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیا اللہ کے برگزیدہ بندوں کی شان یہ ہے اب تو ازان ہوتی ہے ہماری زبان چرچر چلتے ازان کا احترام جو نماز کا احترام نہ کرے وہ ازان کا کیا احترام کرے گا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ازان کو سن کر دنیا کی باتیں کی در ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا جب ازان کا جواب نہ دو تو حال یہ ہے جو نماز نہ پڑے اس کا انجام کیا ہوگا سنیو آؤ خوش کے نہ خون لو صرف رسومات میں مت چلو مرنا ہے بھائیو اللہ کو مو دکھانا ہے کب تک لفاظی سے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہو گے کب تک زبان کے گورک دھندوں میں لوگوں کو فساتے رہو گی سرہ عمل کے میدان میں بیتوا ہو رسول پاک نے اپنے خاندان کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا حضور سے بڑا کسی کا خاندان نہیں حضور سے عالی کسی کا خاندان نہیں وہ خاندان جس کے لئے قرآن کہتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمْ الرِّزْ جس کے لئے آیت تطہیر آئی ہے اس خاندان کو مخاطب کر کے میرے نبی نے کہا تھا میرے خاندان والوں عمل کرنا عمل عمل کرنا عمل عمل کرنا عمل ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئیں اور تم لوگ صرف نصب لے کر آؤ پھر میرے نبی نے فرمایا جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نصب کبھی آگے نہیں کر سکتا توجہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نصب آگے نہیں کر سکتا ارے نادان رسول فرما رہے جس کو عمل نے پیچھے کیا اس کو نصب آگے نہیں کر سکتا جب عمل نے پیچھے کیا تو نصب آگے نہیں کر سکتا تو جس کو عمل نے پیچھے کیا اس کو نعرہ کیسے آگے کر سکتا ہے اس کو زبانی دعویٰ کیسے آگے کر سکتا ہے پھر رسول اللہ کے گھر والوں نے عمل کی وہ مثال قائم کی پوری چودہ سو سالہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو نبی کے گھر کے لوگ جیسے نصب میں سب سے عالی تھے ویسے عمل میں بھی سب سے عالی تھے مدینہ منورہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ مدینہ منورہ کی کوئی عورت اتنی باعمل نہ تھی جتنے نبی کی گھر کی عورتیں باعمل تھی سیدہ فاطمہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی تھی اور امہ آئیشہ کے شان کیا ہے قربان جائے کہ جب مسائل اُلت جاتے تھے تو صحابہ قاسع گدائی لے کر عمل مومنین کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاتے تھے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں حضرت امام موسیٰ قاظم کے بارے میں کہا جاتا ہے اتنے خوبصورت تھے اتنے خوبصورت تھے کہ چہرے پہ نکاب ڈال کر چلتے تھے لیکن جب سفر حج میں نکلتے تھے تو دن کو سفر کرتے تھے اور پوری رات مسلے پہ گزارتے تھے سفر حج میں کبھی آنکھ نہیں بن کرتے تھے یہ حالت تھی ان لوگوں کی یہ شان تھی ان لوگوں کی امام جعفر صادق کا یہی حال تھا امام جعفر صادق کہتے کہ میرے والد امام بحمد باقر کہتے ہیں کہ میرے دادا امام زین العابدین کے پاس اللہ نے تین سو درختوں کا باغ عطا کیا تھا وہ ہر رات ہر درخت کے نیچے دو رکت نماز ادا کرتے تھے اب بتاؤ تین سو درخت ہے تو کتنی نمازیں ہو گئی چھ سو رکت نماز یہ نبی کے گھر والوں کی شان تھی اب بتاؤ ہم نبی کے غلام ہو کر یہ نفل عبادتیں ہیں جب نفل میں اتنے مضبوط تھے ہمارا ہاتھ تو فرائض اور واجبات سے بھی دور ہے ہمارے دامن میں فرائض اور واجبات کا دامن نہیں سنیوں مرنا ہے اللہ کو مو دکھانا ہے زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہوگا زبانی دعوے نہیں بخشوائیں گے یہ شیطان کا مکر ہے یہ شیطان کا فریب ہے آؤ اللہ کی عبادت کی طرف آؤ عمل کی طرف عمل میں جتنے مضبوط بنوگے ایمان اتنا مضبوط ہوگا یہی پیغام ساری زندگی تاج الشریعہ دیتے رہے یہی پیغام مفتی آزم نے دیا یہی پیغام آلہ حضرت نے دیا یہی پیغام غوثی آزم نے دیا اور ہر عالم ربانی کا یہی پیغام ہے اور سنو اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو بزرگوں نے فرمایا علم عمل کو آواز دیتا ہے ادھر آ ادھر آ ادھر آ علم عمل کو آواز دیتا ہے اگر عمل آ جائے تو علم رکھتا ہے ورنہ علم بھی رکھتا ہے علم نہیں رکھتا ہے بہت دن تک کے بے عمل کا علم نہیں رکھتا ہے علم عمل کو آواز دیتا ہے عمل آئے تو علم رکھتا ہے ورنہ علم بھی رکھتا ہے اور اگر کسی کے پاس تھوڑا علم ہو اور زیادہ عمل ہو جو اپنے تھوڑے علم پہ زیادہ عمل کرے قدرت اس کے سینے کو چیر کر علم اڈیل دیتی عمل کی برکت سے علم پر عمل والے بنو لیکن پھر سنو علم پر عمل دکھاوے کو نہ کرنا علم پر عمل خدا کی غزا کے لئے کرنا اللہ کو رازی کرنے کے لئے کرنا اللہ اللہ علم والوں کی ایک عظیم داستان ہے لیکن وقت اب مکمل ہوا چاہتا ہے اور میں آپ سے رخصتی چاہتا ہوں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اپنے پاس اتنا علم تو نہیں لیکن عمل کے میدان میں آؤ نماز کی پابندی کرو مسواں کی پابندی کرو سونے لگو تو باوضو سویا کرو بے وضو مت سویا کرو سرکار نوری میاں ہمارے دادا مرشید مہرہروی لکھتے ہیں اپنی کتاب سراج الوارف کی اندر کہ جب کوئی بندہ بے وضو سوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی روح واپس لے جاؤ اور جب کوئی باوضو سوتا ہے فرشتے اس کی روح کو نکال کے عرش کی سہر کراتی ہے باوضو سونے اور اگر اسی نیند میں اس کو موت آ جائے تو اس کا شہیدوں میں شمار ہوتا ہے اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے اس لئے باوضو رہو باوضو سو لیکن باوضو کون رہے گا جو نماز ہی نہیں پڑے گا وہ کب باوضو رہ سکتا ہے مسواں کی عادت ڈالو مسواں کرو گے تو موہ میں بدبو نہیں آئے گی لیکن اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو مسواں کرے گا میں تیبہ جاری ہوگا ہوں اور اب بات این کرتے ہوگے دیکھو علم پر عمل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ اپنے دلوں سے نفرتیں نکال دو قدورتیں نکال دو دشمنیاں ایک دوسرے کی نکال دو سب متحد ہو جاؤ سب سلسلے حضور کے ہیں سب برادریاں حضور کی گلام ہیں برادری کے نام پہ نہ لڑو سلسلوں کے نام پہ نہ لڑو تنظیموں کے نام پہ نہ لڑو جو لڑ رہے ہیں ان کو لڑنے دو آپ مت لڑو اس لیے کہ لڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے اتحاد زندگی ہے انتشار موت ہے آج دنیا سیاسی دنیا ہمیں لڑانا چاہتی ہے پہلے برادریوں کے نام پہ لڑایا گیا پھر سلسلوں کے نام پہ سیاسی لیڈروں نے اوپر کلاس کے لیڈروں نے ہمیں لڑایا ہر ایک معاملے میں ہمیں لڑایا جا رہا ہے مت لڑو ہم ایک جسم ہے ہم ایک جان ہے ہم حضور کی امت ہے ہم پیار باتنے کے لیے آئے ہیں سنیو یاد رکھو اگر کوئی تم سے محبت نہیں کرتا تم اس کے دل میں اس کے دل میں مت جھانکو تم اس سے محبت کرنے لگو آقا نے فرمایا اگر کوئی تمہاری دشمنی میں جل رہا ہے تو تم اپنے دل سے دشمنی نکال دو اللہ اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا کر دے گا دیکھو جب نفرت اور محبت کی جنگ ہوئی ہے توجہ کریں بات ختم کرنے لگاؤں جب نفرت اور محبت کی جنگ ہوئی ہے تو شکست ہمیشہ نفرتوں کی ہوئی ہے جیت ہمیشہ محبت کی ہوئی ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ لوگوں کے ہاتھ میں پتھر تھے اور حضور کے ہاتھوں پر اور لبوں پر دعائیں تھی بولو کون جیتا پتھر مارنے والا جیتا یا دعا کرنے والا جیتا پتھر مارنے والے گلام بننے مجبور ہو گئے تلوار لانے والا غلام بننے پر مجبور ہو گئے کیوں؟ اس لیے کہ نفرت اور محبت کی جنگ میں ہمیشہ جیت محبت کی ہوتی ہے نفرتوں کی نہیں نفرتوں کی عمر بہت کمزور ہوتی ہے محبت کی عمر بہت بڑی ہوتی ہے اور محبت کرو محبت ملے گی اپنے دل سے سب کے لیے نفرتیں نکال دو دیکھو دل ایک گلاس کی طرح ہے پانی کا کوئی کسور نہیں ہوتا دنیا پوری اچھی اچھی اللہ نے اچھا بنایا ہے سب کو ہمیں غلط کیوں نظر آتا ہے کہ ہم خود غلط ہیں ہم خود برے ہیں اس لیے سب ہم کو برے نظر آتے ہیں جس دن ہم اچھے ہو جائیں گے سب ہمیں اچھے نظر آئیں گے اور اللہ کے بندہ برا کون ہو سکتا ہے سب سے برے تو ہم ہیں یہاں ایک واقعہ کر کے بعد سمیٹوں دیکھو محبت کرو محبت پیدا ہوگی ایک لکڑ ہارا تھا اور ایک بادشاہ تھا جب بھی بادشاہ لکڑ ہارے کو دیکھتا نا توجہ جب بھی بادشاہ لکڑ ہارے کو دیکھتا نا تو اس کو کھننس آتی تھی یار میں اس کو قتل کر دو اس کو مار ڈالو لیکن سوچتا تھا کہ اگر بے قصور ماروں گا تو لوگ مجھ سے کہیں گے نا کہ بادشاہ نے ظلم کیا تو بدنام تو نہیں ہونا ہے کوئی نہ کوئی بانا چاہیے اس کے قتل کا تو پھر اندر چلا جاتا اس کی کھننس ختم ہو جاتی ایک دن اس نے اپنے وزیر سے کہا یار دیکھو یہ لکڑ آرہے گریب نے میرا کچھ بگاڑا نہیں کچھ نہیں کیا پھر بھی اس کے لئے میرے دل میں کھننس نفرت ہے کہ میں اسے قتل کروں پتہ نہیں کیا ہے پھر قتل بھی کروں تو لوگ بدنام کریں گے کوئی نہ کوئی عذر تو چاہیے قتل کرنے کے لئے وزیر نے کہا بادشاہ آپ کی تکلیف میں دور کر سکتا وزیر نے ہلیہ بدلا اور ہلیہ بدل کر لکڑ آرہے کے پاس کیا کہو لکڑ آرہے تجھے بادشاہ سے تکلیف کیا ہے توجہ لکڑ آرہے تجھے بادشاہ سے تکلیف کیا ہے لکڑ آرہے نے کہا حضرت مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے بس بات اتنی ہے کہ میں نے بڑی محنت سے چندن کی لکڑیاں جنگل سے کٹ لائی ہے اور پوری سلطنت میں کوئی اتنا مالدار تو ہے نہیں کہ وہ میری لکڑیاں خریدے میری لکڑیاں کون خریدے گا بادشاہ آج نہیں خریدے گا کیونکہ اس کے وارث خریدیں گے جب یہ مر جائے گا تب کیونکہ جب یہ مرے گا تو ان لکڑیوں کو کٹ کر اس کی قبر کے تختیں بنائے جائیں گے تو تب ہی میری لکڑیاں بکے گی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بادشاہ مر جائے جب بھی بادشاہ مجھے دکھتا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ یہ مر جائے تیری لکڑیاں بک جائے گی بادشاہ کے پاس گیا بادشاہ نفرتیں اس طرح ختم ہوگی کہ آپ لکڑ ہارے کی لکڑیاں خرید لیں چندن کی بادشاہ نے خرید دیا اور جب اب لکڑ ہارا سامنے آیا تو کوئی ٹینشن نہیں کوئی قتل کا معاملہ نہیں کوئی دل میں خونس نہیں اس نے کہا وزیر سے سچ بتا یہ چندن کی لکڑی خریدنے کا راست کیا ہے کہ لکڑی میں نے اس سے خرید دی اور نفرت محبت میں بدل گئی کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ وہ جب جب بھی لکڑ ہارا آپ کو دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کہ بادشاہ مرے گا تو میری لکڑیاں بکے گی دشمنی نہیں تھی کوئی بس ایک برا چاہتا تھا وہ آپ کا کہ مرے گا تو تکتے کے لئے لکڑیاں میری بکے گی تو میں نے سوچا کہ لے لکڑیاں ہی خرید لو تاں کہ وہ دل میں یہ سوچنا بن کر دے کہ بادشاہ مر جائے تو جب آج آپ سے ملاقات ہوئی اس کی لکڑیاں تو بک چکی تھی آپ اس نے یہ نہیں سوچا کہ بادشاہ مر جائے تو اس نے آپ کے خلاف نہیں سوچا تو آپ کے دل میں بھی اس کے خلاف کوئی بات پیدا نہیں ہوئی یہ لکڑی خریدنے کا راز یہ ہے تو میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں لوگ ہم سے دشمنی اس لئے کرتے ہیں کہ ہم دوسروں سے دل صاف نہیں رکھتے آپ دل صاف کیجئے آج نہیں تو کل لوگوں کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی محبت باتو تو محبت ملے گی اور بابا فرید تو کہتے ہیں کہ کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے مت بچھاؤ ورنہ پوری دنیا کانٹوں سے پھر جائے گی کانٹے بچھا کر سکون نہیں ملتا کانٹے اٹھا کر سکون ملتا ہے حضرت خاجہ نصیر الدین چراغ دیلوی نے کہا بھائی ہم اللہ والے لوگ ہیں صوفی لوگ ہیں ہمارے سامنے کیچی کی بات مت کیا کرو ہمارے سامنے سوئی دھاگے کی بات کیا کرو کیونکہ کیچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگہ دو کو ایک کر دیتا ہے کیچی والی بات یہاں نہیں یہاں سوئی دھاگی والی بات ہونی چاہیے تو پھر انشاءاللہ دنیا ولیوں سے لوگ محبت کیوں کرتے ہیں ولی آپ کے نہ دادا ہے نہ پردادا ہے نہ آپ کے اببہ ہے سب کو بھول گئے گریب نواز کو کیوں نہیں بھولے تو ولی کی شان یہ ہے کہ ولی ولا سے بنا ہے وہ سب اسے محبت کرتا ہے تو سب اسے محبت کرتے ہیں بات اتنی ہے دنیا ان کے در پہ کھچ کر اس لیے آتی ہے کہ وہ محبت کرنے والے لوگ ہیں اس لیے میری گزارش ہے محبت کرو تو محبت ملے گی محبت تقسیم کرو تو محبت ملے گی سب السنی متحد ہو دین سنیت کا کام کریں دنیا میں بھی عزت آخرت میں بھی نجات اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کل ذنب وحتو بھلئی وما علینا اللہ الگلاب السلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ